میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ اپنے راستی ادھرچ کی پردکشہ کر رہے تھے لیکن ہم لوگ جانتے تھے بہت ہی مہتفون متوں کو لے کر بھوڑے اپنی چین کی آترا پہلے سے صدیشت کی تھی اس لیے وہ ایک پرتیدی وندل کے ساتھ جو ہے چین یانا پڑا تھا ڈھر بھی یہاں جو بھی گتوی دیاں اس راستی اکتا یاکترہ کو لے کر ہو رہی تھی ان ساری گتوی دیوں کی برابر و خور میں رہے تھے اور سواتھی چاہت اپنی پتکریہ بھی وہ بیت کر رہے تھے ہمارے راستی ادھرچ سچمچ شاہے دیش میں رہے ہیں اپنے دیش میں رہے ہیں اپنے دیش کی رائنیٹک پریشتیوں کا برابر و سنگیان لیتے رہتے ہیں اور اس پر اپنی جو اہم اور محتکول بھونی کا ہوتی ہے وہ اس کا اندروہ کرتے رہتے ہیں اس لیے بھی تھی میں اس دھرمے کے مادم سے آپ کو بھی اپنی طرف سے ہارنک بڑھائی دینا شاہد ہوں اور ائرپورٹ سے اُترتے ہی آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں دھرمے احسن پر یہاں جاؤں ہوں گا آپ کا سواگت کرنے کے لئے بلکل یہاں سارے جتنے کار کرتا ہیں وہ پوری طرح سے آتو تھے ہمارے ساتھ سری بھیینڈر گکتا یہ ہمارے گتشیر حیقتتوں کا ایک ادھرچ جو یہاں کا بہت ہی مفتہلی کے ساتھ اس دھرنے کے کارکن کو دھرے آئے اوجیت کیا ہے اور ہمارے دلی کے سبھی کارکارتاؤں نے اس میں پھولی طرف سے چاہیت کیا ہے دلی کے ساتھ ساتھ گازی آباد گاؤتم بدنگر اور میرد کے کارکارتاؤں نے بھی اس میں بھاگ لیا ہے ان کا جو سو اومنگ جو تھا میں نے اس کی تو میں کلپنا نہیں کر سکتا تھا کہ کسی آمدولن کے کارکارتاؤں میں اس سیما کا یوش اور اومنگ ہم کو دلی میں دیکھنے کو ملے گا راتری میں دو بجے، دین بجے، چار بجے تک لگاتا رہی ہے نارے بادی کا سلسلہ چلتا رہا کارکارتاؤں پر اومنگ اور اتصاہ کا پردرسن کرتے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہمارے عربوں میں آئی ہے تو اس کی شرجہ کیے بینا نہیں رہا سکتا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمی ہوگی چاہے دلی کا کوئی کارکارتا رہا ہو تو اگازی آباد گاؤتم بدنگر کا تو امرک کا کوئی کارکارتا رہا ہو جن کارکارتاؤں نے بھی اس لشے پر اپنے بشار ویقت کیے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سچمچھ ہر کارکارتا نے کوئی نہ کوئی مہت پورت بندو اس بودھے پر اپنے بھاشن میں دیئے ہیں یہ سب سے بڑی بات جو ہے اور میں نے کہا کہ سچمچھ ایک ہماری بھارٹی جنتہ پارٹی میں ایسے جو جن ورکر ہوتے ہیں جن کارکارتا جو ہوتے ہیں اسے ہیرہ کہا جائے وہ ایک دیکھنے کو ملیں گے تو ہمارے بھارٹی جنتہ پارٹی میں ہی ایسے کارکارتا دیکھنے کو ہم کو ملتے ہیں ہم لوگوں کو بہت خوشی ہی ہے اور کہ وہ خوشی نہیں ہوئی ہے میں دیکھیں سکتا چہوہ چمک رہا ہے سکتا منوگل ہونچا ہوا ہے آپ کے آنے میں میں یانتا ہوں کہ آپ کی طرف بے چین رہے ہوں گے کہ یہاں پر یہ سب چل رہا ہے اور اسی سے میں اور مجھے باہر رہنا پڑ رہا ہے ہمارے معاملتری سنگتان راملال جی بھی برابر راب دن لیفٹ رائٹ کرتے رہتے تھے وہاں یہاں سے لے کر وہاں پر ہماری نرملا سیتا رمان جی رویشنکر جی سارے لوگ اور ہمارے شام جہدیو جی کبھی آنا جانا اور چانواز جی کا تو پوچھنا ہی نہیں ہے چانواز جی تو کبھی برس میں کبھی یہاں کبھی وہاں برابر سکتا کونٹ ہی شاہی ہوگا ہے ہمارے عصر پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے مجھے ہاں یہ پیرا جنوب ہے کہ ہمارے دیتا سریمتی شتنا فراج جی ایتری ارو جی جی کے لیے اور ہمارے سریمتی کمار جنرل سیکرٹی اور ساتھی شاہ شاندہ کمار جی سوٹی ٹینٹ ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے ہاجاروں کارکرکہ بھی اس کلکراتی ہوئی کھنڈ میں کھولے آسمان کے نیچے یہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ دلکل اس سنگھرس میں پورے جی جان سے لگے ہوئے ہیں اور آج بھی ملکہ ہی شنکلپ ہے کل چھتیس جلوڑی کو سریمتی نگر کے لال چوک چوڑا ہے تو وہ دھارت کا سینڈہ جنڈہ کارائیں گے اور پولا 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 کرتا ہوں سے بڑا ہوا ہے اور مجھے تو بشواس ہے کہ پرماتما ہمارے شنکلپ کو نشکلوں سے پورا کرے گا اور کل لال چوک پر دھارت کا سینڈہ جنڈہ سہارا کر رہے گا یہ مجھے تو بڑا رہا ہوتا ہے انہی شبدوں کے ساتھ میں پناہ آپ کے پتی آبھار رہت کرتا ہوں اور سارے کاری کرتا ہوں کو میں دھندہ بات دیتا ہوں